بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے ٹھیک ہے جماعت دہم اردو ہے سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مصنف ہے جی ڈاکٹر وحید قریشی اور سبق کی ہم نے کیا کرنی ہے پڑھائی اور وضاحت کرنی ہے اور تارپی نوٹ کی بھی پڑھائی کرنی ہے جی سٹوڈنٹس لیکچر دینے سے پہلے میں آپ کو پیشلے لیکچر کے بارے میں بتا دوں کہ ہم مصنف سجاد حیدر گلدرم کے بارے میں پڑھ رہے تھے دو پیراگراف ہم نے پڑھے تھے ٹھیک ہے نا یہاں تک ہم نے دو پیراگراف پڑھے تھے کہ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو خصورت ترجموں سے مالا مال کیا پہلے میں تو جی ان کی زندگی میں ان کے ساتھ جو جو پیش آیا ٹھیک ہے نا کہ اس کی عزت کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک خاص ترگیت ترزنگاری سے منصوب ہے کہاں پہ تعلیم پائی کس کس کے ساتھ انہوں نے نوکری کی جاب کی گورنمنٹ کی بی جی جاب کی ٹھیک ہے نا کن کن احدوں سے ہو کر وہ اس جگہ تک پہنچے ہیں پھر اس کے بعد اس کے لکھنے لکھانے پہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ سجاد حیدر جو ہے اردو میں عدب لطیف کے کیا ہے موجد ہے یہ اہم لائن ہے ام سیکیوز میں اکثر آتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ان کے افثانوں اور مزہمین کا مجموع خیالستان ٹھیک ہے نا دنیا عدب میں کافی شہرت رکھتا ہے اور جی یہ لائن بھی بہت اہم ہے یہ والی لائن کہ انہوں نے اردو افثانہ نگاری کو خوبصورت ترجموں سے کیا کیا مالا مال کیا جی یہ تو تھا ہمارے پیشلے لکچر کا ایک خلاصہ ایک چھوٹا سا ٹچ سبری اس کو آپ کیا سکھتے ہیں اب جی ہم آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا نیکس پیڑگراف پڑھتے ہیں جی ان کے افثانوں میں تین خصوصیات ہیں کتنے خصوصیات ہیں تین یعنی ان کے افثانے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں تین خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں پہلی خصوصیت جو پہلی خوبی ہے تو وہ نفسیاتی نکتہ نظر ہے نفسیاتی نکتہ نظر نفس کو پہچاننا انسان کے حیالات احساسات اور جذبات کو پہچاننا ٹھیک ہے جو افثانے کے ہر حصے میں یقصہ طور پر نمائی ہے یقصہ برابر نمائی ہے نظر آتا ہے یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے نفسیاتی نکتہ نظر جی دوسری خصوصیت کیا ہے رومان ہے رومان کس کو کہتے ہیں تصوراتی چیز کو رومان تصوراتی چیز کو تو جو دوسری خصوصیت کیا ہے اس کی رومان ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک رومانی افثانہ نگار بھی ہیں سعودی افثانہ نگار ہیں وہ ایک کیا ہے رومانی افثانہ نگاہ ہے خیالی پیکر بنانے اور اس کے گرد رومانی فضاء پیدا کرنے میں انہیں خاص کمال حاصل ہے خیالی پیکر وہ خیالی پیکر پیکر وجود کو کہتے ہیں خیالی جو صرف سوچ میں ہوں حقیقت میں نہ ہوں جس طرح آپ لوگوں نے نائنٹ میں پڑھا تھا نا وہم کے بارے میں اسی طرح یہ بھی ہے خیالی پیکر جو ہمارے ایسی چیز جو ہمارے ذہن میں ہوں حقیقت میں نہ ہوں تو خیالی پیکر بنانے اور اس کے گرد رومانی فضاء رومانی فضاء وہی تصوراتی چیز خیالی چیز تو یہاں پہ ہے فضاء تصوراتی فضاء پیدا کرنے میں خاص کمال حاصل ہے خاص کمال حاصل ہے مطلب وہ مہارت رکھتے ہیں اس میں تیسری خصوصیت جو اس کی تیسری خوبی ہے وہ ہے جذبات لطیف کی مصوری ہے کس کی جذباتی لطیف کی ٹھیک ہے جذباتی لطیف نرم جذبے خوبصورت جذبے شائزتہ جذبے مصوری ہے مصوری کس کو کہتے ہیں پینٹنگ کو کہتے ہیں مصور جو پینٹنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مصوری یہ پینٹر ہی ہوا ٹھیک ہے نا کہ لطیف جذبات کو نرم جذبات کو احساسات کو کیا کہ دیتا ہے ایک شکل دیتا ہے اس کو مصوری کا ہے پینٹنگ سے تشبیدی ہے انہی خصوصیات نے یعنی انہی خوبیوں نے سجاد حیدر کو بیسویں صدی کا شکفتہ قلمکار اور عدیب بنایا یعنی ان کے افثانوں میں یہ تین خوبیہ تھی اور انہی تین خوبیوں کی وجہ سے سجاد حیدر یلدرم کو بیسویں صدی کا ٹوئنڈیت سیمشری کا شکفتہ خوبصورت تازہ اچھا بہترین قلمکار لکھنے والا اور عدیب بنایا جو عدیب سے تعلق لکھتا ہے جی یہ تو تھا سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں تعلقی نوٹ جو کہ ہم نے پڑھا اب آخر میں اس کی تصانیف پڑھتے ہیں جی تصانیف میں ہمارے پاس ہے خیالستان سالس بلخیر جلال الدین پورزم شاہ حکایات اور احساسات جس طرح سالس کو پتہ ہے تین کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا بندہ جو ہے یہ جی اس کی اہم تصانیف ہے لیکن حیالستان ٹھیک ہے نافسانوں اور مزامین کا مجموعہ یہ بھی یاد رکھیں جی طلبہ یہ تھا ہمارے پاس سجاد حیدر یلدرم کا تارفی نوٹ اب ہم آ جاتے ہیں باقاعدہ سبق پہ کس پہ سبق پہ جس سبق ہے ہمارے پاس مجھے میرے دوستوں سے بچاؤں کون سا سبق ہے جی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤں یہ ہمارے پاس چپٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے اس سنف کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے کیا ہے ہمارے پاس افسانہ ٹھیک ہے نا اس سنف کے لحاظ سے لکھ دینا یہ کیا ہے افسانہ ہے جی یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اب اس کا نام پڑھتے ہوئے آپ حیران ہوں گے ٹھیک ہے کہ ایک بندہ کس طرح اپنے دوستوں سے خود کو بچا سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیسے یا کوئی ایسا ہوگا جو کہہ گا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤں وجوہات کیا ہیں ٹھیک ہے نا ایسی کونسی وجوہات ہیں جس بنا پر مصنف نے یہ افسانہ لکھا ہے یہ ایک تجسس ہے سسپنس ہے یہ ہم سبق میں پڑھیں گے جی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاسہ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے نا سبق کا کہ سبق میں مصنف ہیں جو کہ لکھاری ہے لکھتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو عدیب ہوتے ہیں جو کلمکار ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس حساس طبقہ ہوتا ہے دوسروں کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں دل پہ بھی لیتے ہیں تو وہی بات ہے یہ کلمکار تھا ٹھیک ہے یہ اکثر لکھنے لکھانے اور سوچنے کا کام کرتا تو اکثر اس کے دوست اس کو تنگ کرنے آ جاتے تھے کوئی بیوی بچے اکرونہ روتا کوئی صرف ملنے آتا ٹھیک ہے کوئی گلے شکوے کرتا کوئی جلسے جلوس میں لے کر جاتا تو اس کو ڈسٹرپ کرتے جب اس کو ڈسٹرپ کرتے تو اس کے ذہن میں جو جو چیزیں ہوتی تھی وہ یہ لکھ نہیں پاتا تھا تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں دوستوں سے تک اور پھر ایک دن جب یہ مصنف جو ہے دلی کی چاندی چوک میں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی ٹھیک ہے نا جو بہترین انداز میں اپنی بری حالت لوگوں سے بیان کر رہا تھا اور یہ تقریر جو تھا یہ تقریر جو تھی وہ دو تین منٹ کے بعد کرتا تھا ٹھیک ہے نا جو الفاظ بول دیتے تھا دو تین منٹ کے بعد وہی سپیچ وہی تقریر اسی طرح دوبارہ دہرا دیتا تھا دیکھنے میں مصنف نے اسٹارٹ میں پھر اس کا جو گولیا بتایا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جو کتھا وہ لمحہ تھا خوبصورت موٹا تازہ تھا چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا اگر یہ بھیگ نہ مانگتا ٹھیک ہے نا اس کی شکل اچھی خاصی تھی اور یہ تھا کہ وہ اس کو اس کی جو تقریر تھی وہ اس کو لفظ بل لفظ یاد تھی حقیقت اس نے اس شخص کو دیکھا تو وہ صحت من ہٹا کٹا تھا بلکل چھیک تھا اور اس کی جو تقریر تھی تو وہ یہ ظاہری بات کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں آفت کم آ رہا ہوں میرے اتنے بچے ہیں روٹیو کو محتاج ہوں اور اس طرح تو مصنف کیا کرتا ہے اس کی باتوں کو اور سے سنتا ہے اور پھر اپنا اور اس کا موازنہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ غریب ہے ٹھیک ہے اور اتنا ہٹا کٹا اور پرسکون ہے مفت میں یہ کم آتا ہے جبکہ میں رات دن محنت کرتا ہوں تعلیمی آفتا ہوں اور سب سے بڑی بات جو ان دونوں میں نہیں تھی کہتے ہیں یہ اس لیے خوش قسمت ہے کہ اس کے دوست نہیں ہے میرے دوست ہیں ٹھیک ہے نا جو ہر وقت مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے میرے کام خلل ڈالتے ہیں تو یہ فقیر کو اور اپنا موازنہ کرتے ہیں کہتے ہیں فقیر مجھ سے بہتر ہے اور ہر وقت مجھے تنگ کرتے بہتے ہیں یہ تو تھا ایک مزاہیہ سبق افسانہ جو میں نے اس کا خلاصہ مختصر بتا دیا کہ ایک کردار ہے اور اس کے دوست ہیں تین دوست ہیں اور ایک فقیر ہے اسی کے گرد یہ کہانی گمتی ہے جی سبق پڑھتے ہیں ہم سبق ہے ہمارے پاس ایک دن میں دلی کے چاندی چوب میں سے گزر رہا تھا میں مصنف چاندی چوب میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے موثر طریقے سے اپنی حالت ازار حالت ازار بری حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا بیان کرنا کہنا دو تین منٹ کے وقفہ کے بعد یہ درد سے بھری ہوئی سپیچ سپیچ تقریر دو تین منٹ کے بعد یعنی تھوڑا سا وقت گزر جاتا اسی پیرائے میں پیرائیا انداز میں دوہرہ دی جاتی تھی دوہرانا دوبارہ کہنا یہ طرز یہ طریقہ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا خاص منفرد الگ کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کیلئے ٹہر گیا ٹہر گیا رک گیا اور سننے لگا کہ یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے تجسس اور سسپینس اس میں آ گیا تھا جی آگے پڑھتے ہیں اس فقیر کا قد لمبا جسم خوب موٹا تازہ تھا ٹھیک ہے مطلب صحت مند تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی بدماشی برے طریقے سے یا غلط طریقے سے کمانے والا اور بے حیائی نے صورت مسح کر دی تھی بدماشی اور بے حیائی مرقبی اجفی ہے ٹھیک ہے برے طریقے سے کمانا اور بے حیائی بے حیائی ہونا شرم نہ ہونا صورت شکل مسخ کر دی تھی خراب کر دی تھی ٹھیک ہے یہ تو اس کی شکل تھی یعنی شکل جس طرح اس کی نظر آئی تھی یہ تو اس کے بارے مجھنے الفاظ بتا دی رہی اس کی صدا صدا آواز بھیگ مانگنے کا انداز طریقہ تو میں ایسا شقی القلب نہیں ہوں شقی القلب شکی دل کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھوں شکی القلب شک سخت دل سنگ دل شک کرنے والا دل نرم نہ ہونا ٹھیک ہے سب اس میں آ جاتا ہے مختصر سا خلاصہ لکھوں مختصر چھوٹا مطلب یہ ہے کہ فقیر جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ پوری کی پوری سپیچ میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا خلاصہ لکھوں اور وہ اس قابل ہے کہ لفظ بل لفظ لکھی جائے مطلب یہ کہ اس نے اتنی خوبصورت تقریر تیار کر رکھی تھی جس طرح کہ آپ دنوں میں جس طرح آپ لوگ فقیر کو دیکھتے ہیں تو ایک پوری سٹوری اس نے اپنی لئے بنائی ہوتی ہے کہ میں مجبور ہوں غریب ہوں کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ حالہ کہ وہ ایسا نہیں ہو تو ان کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ناشکری ہوتے صرف بھی مانگنے کیلئے مختصر لکھ کر نہیں بتاؤں گا ایک ایک لفظ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہ ایک لفظ سننے کے قابل ہے وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہی یہ یہ تھی یعنی وہ جو تقریر کر رہا تھا یا جو صدا آواز لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ یہ تھی مطلب یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ وہ کس قسم کے الفاظ کہہ رہا تھا جی آج کل جس طرح لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھے ہاں سے ہٹے کٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بچھ لیہ ہوتا ہے لیکن ناشکری سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں مصنف بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اور اس کا کمپیریزن کیا جائے ٹھیک ہے نا تو فقیر ان سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو حالت کی بات ہو رہے کیونکہ فقیر کے دوست یا مصنف کے دوست ہیں وہ ان سے تنگ ہیں تو کہتا ہے کہ اے فقیر تو مجھ سے بہتر ہوا لیکن عام حالات میں اگر دیکھا جائے جس طرح آپ لوگوں نے ناچ میں پڑھا ہے اسلام اگردہ گری کی مضمت تھوڑا سا ٹچ اس کا بھی ہے ٹھیک ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیا ہوتا ہے ناشکرہ ہوتا ہے جی یہاں تک تھا ہمارا لیکچر نمبر تھرڈی فور لیکچر نمبر چونتیس ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا لیکچر نمبر چونتیس ختم انشاءاللہ اگلا سبق اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر تھرڈی فائیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ